موسیقی یہ ایک سازش ہے آپ دیکھیں سارے اقلیتیں جو ہے وہ محفوظ ہیں اور وہ اپنے کاموں میں مصرور ہیں لیکن ایک پاکستان کے کرسچنوں کے لیے جو ہے ایک تاثر کا جو ہے محول بنایا گیا ہے اب آپ دیکھیں فیصلہ باد کی اندر ایم این اے راجہ ریاض اس نے فوراں ہی کرسچنوں کی بستیوں پر یلگار کر دی بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جو لوگوں نے کئیوں نے پیسے دے دیئے گیا کچھ لوگوں نے مطلب کہ حالات کے اس تم ذرفی کی وجہ سے نہیں دیئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ کوٹ کو آرڈر لے کے تو کرسچنوں کے اوپر آگے تلوار کھڑی کر دیں اور آپ ان کے سمان باہر پھنگ دیں یہ کہاں کے انسان ہے آپ ایم اے نے آپ اپنی شانے شیانت دیکھیں کہ ایک ایم اے نے ایسا زیب دیتا ہے لیکن آپ ایم اے نے بنتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنی گھنڈا گردی کو قائم کریں یہ گھنڈا گردی ہے دادا گری ہے یہ آپ کی اب میں دیکھتا اگر کوئی طاقتور بندہ ہوتا تو میں دیکھتا ر کاجہ ریاض اس طریقے سے کام کرتا بیشہ کچھ کے پاس کوٹ کو آرڈر بھی ہوتا لیکن ان کو پتا ہے کہ مسیحوں کے مذہبی رہنمہ بھی ہماری جیب میں ان کے ممبر او پارلیمنٹ بھی ہماری جیب میں انہوں نے کسی نے کیا بول دیا تو اس لئے انہوں نے دن دناتے ہوئے جو اپنے گھنڈوں کے ساتھ یلغار کر دی اور بائبل کی توہین کی مقدس کتابوں کو بھی باہر پہ کر یہ طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ ان کو بائبل مقدس کی بھی حرمت کا خیال نہیں آیا اور د پاکستان کے وہ مذہبی رہنمہ کہاں پجاب کے چلے گے جو جب آگ لگتی ہے جب ایسے بستیاں جلائیہ فوراں پہنچ جاتے ہیں وہ در یلغار کر کے بیٹھ جاتے ہیں پورا اپنا مورشیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ویڈیو ہو رہی ہے شور امدردیاں دکھائیں اب یہاں کیوں نہیں امدردیاں دکھائی جا رہی ہیں اب کیوں نہیں راجہ ریاض کے پاس جا کے بیٹھ کے تو ان غریبوں کے لیے جو ان کی رقم ہے وہ ادا کر دی ہے فیصل آباد کے اندر بھی ایک بڑی مذہبی ٹائکون ہے جنہوں نے اپنی پورا اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے اور لاہور میں بھی ایسے ہی مذہبی رہنمہ ہیں جو راجہ ریاض کی پیمٹ کر سکتے ہیں اور مسیحیوں کو تحفظ دے سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر مسیحیوں کے یہ امدرد ہیں جب انہوں نے اپنے کروز کروانے ہوتے ہیں جب اپنے اجتماع کروانے ہوتے ہیں تو لوگوں پہ محبت رشاور کرتے ہیں ان کو بناتے ہیں لیکن اب جب یہ مسیحی قوم مسیبت میں ہے تو ان کا پتہ بھی لیے گوگل میں بھی یہ مذہبی رینما نظر نہیں آ رہے تو میں سمجھیں یہ بڑا مسیح عوام کے لیے ایک لمیہ فکر ہے خدارہ سوچے آپ لوگ ان کو خود طاقتور کرتے ہیں اگر آپ ان کے کروز میں اگر ان کے اجتماع میں نہ جائے تو یہ ان کی طاقت سیاسی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی کچھ نہ ہو آپ ان کو طاقتور کرتے ہیں اور آج یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کھڑے لیے وہ لوگ وہ جو بیچارے آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں کل کے وہ آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے میں ہیں وہ لیڈر حضر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہم درد ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس مالی مدد آپ کے لیے دینے کے لیے تو نہیں ہے لیکن جہاں جہاں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں لیکن مالی طور پر وہ لوگ کر سکتے ہیں مذہبی رینما اور پھر دوسرے شرمنا کے پہلو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خموش ہے وہ چاہتی تو وہ بھی یہ معاملے کو ہر کر سکتی تھی وہ راجہ ریاض کو بلا کے اقلیت کے فنڈ میں سے دے کر سکتی تھی ککلیر کے بہت فنڈ ہے ہمارے منسٹروں نے ہمارے ایم این ایم پیوں نے کہیں نہیں لگانے نا وہ اگر لگائیں گے بھی تو ذاتی معاملات میں لگائیں تو وہ فنڈ جو ہے ان کو دینے کے بجائے یہاں دے کے بھی ان لوگوں کو جو ہے سہولت دے سکتی تھی ان کی ان کے گھروں کو بچا سکتی تھی اور اپنے ایم این ایم ایم کو پابند کرتی کہ ایسی حرکتیں نہ کریں لیکن کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ظ مسیحوں کو پجاب کے مسیحوں کو پاکستان کے مسیحوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کئی بستیاں جل رہی ہیں کئی تو ہی مذہب کے کیس ہو رہے ہیں کئی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک میں بھی حکومت نے ریلیف دی ہے مسیحوں سے میں فیل کر دوں خدارہ جو لوگ آپ کے لیے آواز بنتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیں اور دوسرے جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں جو آپ کی سنتے نہیں جو آپ کی فریاد نہیں سنتے جو آپ کے آنسوں کو نہیں د ان سے کتا تعلق کریں شکریہ